جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھا آپ نے آج سارا دن یہ ڈراما لگا رہا اور ابھی کابینہ کا جو اجلاس تھا وہ مخر ہو گیا کل پہ چلا گیا اسی طرح یہ جو ابھی سیشن سٹارٹ ہوگا یہ بھی ختم ہو جائے گا اور مولانا صاحب جو کریں گے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا صاحب جو بلوچستان کی سیٹیں ہیں ان میں حمایت کریں گے جو کہ بڑھنی بھی چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ میرا ذاتی رائے اور اس کے ساتھ باقی تمام جو چیزیں ہوں گی ان پہ بھی وہ اپنی رائے دیں گے ہاں ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے کلیر کٹ منع کیا ہوا تھا کہ ایکسٹینشن کسی بھی صورت قبول نہیں ہوگی میں ایک چیز آپ کو بتا دوں یہ جس طرح آولے تاولے ہو کے کام کر رہے ہیں اور مجھے ہسی آ رہی ہے ان کی حالت پہ رحم آ رہا ہے مجھے کہ یہ ایک نوکر آدمی جو ہوتا ہے جب صاحب آرڈر کرتا ہے کہ جی یہ کرنا ہے پھر وہ کچھ بھی کر کے بغیر سوچے سمجھے آپ نے دیکھا کب سے وہ ایجنڈا مانگ رہے تھے کہ ترمیم کیا آنی ہے شک کیا ہے کسی کو نہیں بتا ابھی بتا چلا جی ہمیں خود ابھی کوپی ملیے تو بھائی یہ قانون سازی ہو کہ آنے یہ جب آپ اتنا ظلم کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ایک شک اور بھی ڈال دیں کہ یہ جمہوری ملک جو ہے اس میں آئندہ جمہوریت نہیں لے گی کوئی الیکشن نہیں ہوں گے کوئی پارلمنٹ کا رول نہیں ہوگا جس کی لاتھی اس کی بحث ہوگی اور میں یہاں میسیج دے دوں آپ کو میں بتا دوں دیکھیں پی ٹی آئی یا عمران خان آپ کچھ بھی کریں یہ عمران خان کے حق میں ہی ساری چیزیں جانی ہے اور یہ اپنے تابوت پہ آخری کھیل ٹوپنے آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں آج میری بات آپ یاد رکھنا یہ سب آپ کے گھلے پڑے گا یہ ٹائم آئے گا یہ سب آپ کے گھلے پڑے گا آج آپ پاگلوں کی طرح کر رہے ہیں میں میڈیا کے دوستوں کو کہتا ہوں جو وہاں موجود ہیں کسی بھی ایک ایمین اے کو ایک وزیر کو پکڑ کے آپ بتا دے کہ ایجنڈا کیا ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے لہٰذا کرتے جائیں آپ کرتے جائیں ہم پہ کتنا برا کریں گے عمران خان جیل میں بے گناہ قید ہے سزائے آپ نے دیوئے اور کیا برا کریں گے عمران خان کے ساتھ آپ کریں جتنا کرنا ہے پر میری یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کی تابوت میں آخری کھیل ہے اور انشاءاللہ آپ جتنے لوگ اس کالے کامون کو بنانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بنے گا نہیں میں پہلے آپ کو بتا دوں اور یہ سب آپ کے گھلے پڑے گا پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات